عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے وہ ہے چکن کا حلیم جی تو یہ میں نے شان کا ایک پیکٹ لیا تھا حلیم مکس کا اس سے بنایا ہے صرف میں نے ڈبا لیا تھا باقی جو ہے وہ میں نے اپنے طریقے پہ اس کو بنایا ہے تو اس کو بنانے کے لئے جو تھا میں نے جو سمان لیا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ حلیم اور بہت آسانی سے آپ جب چاہیں اس کو گھر پہ تیار کر سکتے ہیں نہ زیادہ دیر آپ کو ڈالے بھی گونی کی ضرورت ہے مشکل سے آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈالیں بہت اچھی بھیگ بھی جاتی ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر اندر گل بھی جاتی ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈبے کا یوز کیا ہے لیکن بناوں گی میں اپنے طریقے پہ تو میں نے اس کے لئے شان مسالے کا دو پیکٹ لیا ہے ہلیم مکس کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو کلو چکن ہے بونلس جو بڑے سائز میں پیس کر لیا ہے اور یہ ڈبے کے اندر سے مسالہ نکالتا ہے یہ ہے اور تقریباً دو سے تین ندد پیاز ہیں تو سب سے پہلے جو ڈالیں نکلی تھی انہیں میں نے رات میں بھی گو دیا تھا جو میں آپ کو دکھا نہیں سکی اس کے بعد میں نے اس کو گلنے کے لئے چڑھا دیا ہے تو ان تمام ڈالوں میں وہی جو ہلیم میں ڈلتی ہیں وہی سب ہیں جو ہے گندوں میں مشکی ڈال ہے مسور ہے چنے کی ڈال ہے تو یہ میں نے رات میں بھی گو دی تھی تو اس کو میں نے گلنے کے لئے چڑھا دیا ہے تو تقریباً یہ آدھی گل چکی ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا گلنا اور باقی ہے اس کے بعد میں یہ کروں گی کہ اپنا مطلب کوربے کا مسالہ یعنی حلیم کے لئے تیار کروں گی تو سب سے پہلے ایک دیکچی میں میں آئل ڈالوں گی تقریباً دو کپ کے برابر میں نے لیا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی پیاز ڈالوں گی یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گٹی کے برابر میں نے اس میں پیاز ڈالی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا گورڈن برانگ کروں گی بلکل جلانا نہیں ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑی سی خشبوں آنے لگے گی ادرک رسن کی تو میرے پاس جو چکن تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی جو کہ دو کلو چکن ہے دو پیکٹ حلیم کے ہیں اور بون لیس ہے یہ اور بڑے سائز میں میں نے اس کو کٹ کروا لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ جو ہماری چکن ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور تھوڑی سی یہ گل بھی جائے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے کیونکہ جب ہم اس کو پیسیں گے تو یہ بلکل ہی گل جائے گی اور پھر مزہ نہیں آئے گا اس کے بعد جو ڈبے میں سے دو پیکٹ نکلے تھے وہ دونوں حلیم مسالے کے میں اس میں ڈال دوں گی یہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ تقریباً ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکی ہے یہ جو ڈالیں ہیں جی بس تھوڑا ہی سا تقریباً سمجھے پندہ بھی اس میں ٹکلر رہ گئی ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسی پیکٹ میں سے جو ہے وہ جو اس کے مسالے نکلتے ہیں دونوں پیکٹ میں اس میں ڈال دوں گی شان مسالے کے اور اس کے علاوہ بھی میں اپنے مسالے بھی اس میں ڈالوں گی لیکن وہ میں بعد میں ڈالوں گی ابھی میں نے صرف یہ ڈال کے اور اس کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے صرف یہ دو پیکٹ ڈال کے تو کوئی جھنجٹی نہیں ہے کہ آپ یہ مسالہ ڈھونڈیں وہ مسالہ اکٹا کریں تو اس سے حلیم بنانا بہت آسان ہے یعنی جب آپ کا دل جایا بہت جلدی تقریباً سمجھ لیں ایک سے دیڑھ گھنٹے میں آپ کا حلیم تیار ہو جائے گا لیکن میں یہ اپنے طریقے پہ بنا رہی ہوں ڈبے پہ کیا ریسیپی لکھے مجھے نہیں پتا میں نے صرف یہاں پہ یوز کر آئے اس کا تو یہاں پہ میرا جو یہ چکن کا کورما ٹائپ ہے وہ تیار ہے اس کے بعد میں اپنے جو جگ ہے بلینڈر اس میں میں ہی جو دالیں ہیں جو گل چکی ہیں اس کو پیس لوں گی اچھا آدھی دال کو میں بلکل پیسٹ فارم میں کروں گی اور آدھی کو بلکل پیسٹ فارم میں نہیں کروں گی یعنی تھوڑا سا اس کو گرینڈ کروں گی تاکہ جب آپ حلیم کھائیں گے تو آپ کے موں میں دالوں کا مزہ آئے گا اگر اس کو بلکل پیسٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ ایک لئی سا ہو جائے گا اور وہ مزہ نہیں آئے گا تو میں نے یہاں پہ جو ہے جو دال میری گل چکی تھی حلیم کے لئے جو تمام دالیں جو گندم جو بھی اس میں شامل ہیں تمام چیزیں ان کو میں اچھے سے پیس لوں گی اور اس کے بعد ایک بڑے سائز کا دیکچہ لے کے کیونکہ ابھی ہمیں اسے آگے بھی پکانا ہے تو اس میں میں یہ اپنی جو دالیں ہیں اس کو میں ڈال دوں گی جتنی بھی میرے پاس ہیں یہاں میں تقریباً دو کلو کا حلیم بنا رہی ہوں اس حساب سے میں یہ یوز کر رہی ہوں اور میں اس میں اپنا مسالہ بھی ڈالوں گی جو کمی بیشی ہوگی تو یہاں دیکھیں آپ دال بلکل پیس چکے یہ پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اس کا لیکن اب جو دوبارہ میں گرائنڈ کروں گی اس کو میں بلکل نہیں پیس ہوں گی مطلب زیادہ پیسٹ نہیں بناوں گی اس کو میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے پہ ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل بھی چکی ہیں اس کے بعد میں اس کو ایک دیکھچی میں ڈال دوں گی یعنی میں نے بڑے سائز کا ایک دیکھچہ لیا ہے تاکہ جب میں حلیم کو اور مکمل طور پر پکاؤں گی تو یہ اچھے سے پک جائے اور اگر آپ چھوٹے سائز کریں گے تو پھر آپ کو پکانے مشکل ہوگی اسی طرح جو ہے تقریباً جتنی بھی دال جو گلی تھی یعنی دالیں وہ میں تمام کو گرائنڈ کر لوں گی تو مکمل طور پر مت پیس ہیے گا ورنہ وہ مطلب ایک لئی سا بن جائے گا پیسٹ بن جائے گا تھوڑی دالوں کو جو ہے نا آپ ثابت بھی رکھے گا تو پھر کھانے میں مزا آئے گا حلیم کو تو یہاں میرے یہ جو دال ہے یہ پیس چکی ہے تقریباً اور اس کے بعد میں یہ کروں گی کہ اسی جگ میں دوبارہ جو میرے کورمے کا مسالہ تیار ہوا تھا تو وہ بھی میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لوں گی لیکن ہمیں بالکل زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے چکن کو ہمیں یہ خیال لگنا ہے کہ چکن میں ریشہ رہنا چاہیے بالکل باریک نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح یہ جو چکن اور میں نے چکن کو پورا گلایا بھی نہیں تھا کیونکہ بالکل گلا دوں گی تو وہ بالکل بالکل ہی سوفٹ ہو جائے گی اور اچھا نہیں لگے گا تو اسی طرح میں اپنے چکن کو یہاں پیس لوں گی آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی اس کا ریشہ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور یا پھر اگر آپ دالوں کو اس طرح پیسنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ دیکھچی میں ڈال کے اس کا گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایزی طریقہ ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ جلدی سے فٹا فٹ کر کے اس کو بنا لیں گھنٹوں گھوٹا لگانے کے بجائے آپ اس طریقے پہ اس کو کرنے دیکھئے یہ میں نے زیادہ بالکل باریک نہیں کیا اس میں ریشہ ہے تو جس میں میں نے ڈالیں ڈالیں دی پیس کے اسی میں میں اس کو بھی ڈال دوں گی ٹھیکے اور اس کے بعد یہ کروں گی کہ اس کا جو مسالہ بچا تا یعنی آئل میں جو اس کا مسالہ بناوا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور وہ ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور تقریباً ایک جگھ میں بھر کے پانی ڈالوں گی اور یہاں پہ میں لال مرچیں अیڈ کر رہی ہوں جو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ اپنے مسالے بھی ڈالوں گی تو یہاں پہ میں نے تقریبا ٹو ٹیبل سپون بڑے والے اس میں لال پسیوی مرچن ڈال دی ہیں اور آپ اگر سپائسی کھاتے ہیں تو آپ مزید اس میں مسالہ تیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نمک وہ میں اپنے حساب سے ڈال لئی ہوں اور آپ اپنے حساب سے اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں بیسے مسالے میں نمک ہوتا ہے لیکن چکھنے کے بعد اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور مزید ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس گھر کا پساوا بھناوا گرم مسالہ ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں ایک چیز اور ڈالوں گی وہ ہے گرم مسالہ نہیں گرم مسالہ تو میں نے ڈال دیا ہے میں اس میں وہ ڈالوں گی چاٹ مسالہ تو اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ جو ہے نا وہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھک ہو جائے کیونکہ ہم اس کو جتنی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور تو یہ اتنا ہی مزیدار بنے گا دوسری طرح میں یہ کروں گی کہ فرائی پین میں میں آئل لوں گی اور پیاس کو براؤن کروں گی حلیم کے لیے تو تھوڑی پیاس کو تو میں براؤن کر کے نکال لوں گی حلیم کے لیے بس ہمیں براؤن کرنی ہے یعنی کرسپی کرنی ہے اور ہمیں اس کو جلانا نہیں ہے کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ حلیم کا مسالہ بھی تیار کرنا ہے کیونکہ مسالے کے بغیر تو حلیم کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ اس کو بہت لو فلیم پہ فرائی کر رہی ہوں اور یہ تھوڑی سی جب براؤن ہو جائے گی تو میں اس کو نکال لوں گی اس کے بعد جو تھوڑی میں دوبارہ پیاس لال کروں گی تو وہ اور یہ جو آئل ہے اسی کا جس میں میں پیاس لال کروں گی وہ میں حلیم میٹ کر دوں گی تڑکے کے طور پر یہ مکمل تڑکہ نہیں ہوگا لیکن یہ تھوڑا بہت تڑکے کے طور پر میں اس کو حلیم کے دیکھچے میں ڈال دوں گی تو یہاں میں تھوڑی سی پیاس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ براؤن ہو چکی ہے اور کرسپی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ کالی نہیں ہوئی ہے ہمیں اس طریقے پہ اس کو جو ہے وہ براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح کریے گا یہ دیکھیں یہ براؤن ہے اور بہت زیادہ جیسے اس کو ہوا لگے گی تو یہ تھوڑی سی اور کرسپی ہو جائے گی اس کے بعد جو تھوڑی سی پیاس بچ جائے گی تو یعنی کہ میں نے بچائی یہ وہ میں حلیم میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں نے مطلب آئل کے ساتھ تاکہ جو ہے پھر اچھے سے یہ مزید اور پک جائے اور اس میں تھوڑا سا پلیور آ جائے کیونکہ جب چکن کا مسالہ بنا رہی تھی تو میں نے تھوڑا آئل یوز کر رہا تھا تو اب ہم اس کو جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی دیر یہ پکے گا اور ہلکی آج پہ پکے گا تو اتنا ہی مزیدار ہوگا اور اتنا ہی اس میں لیس آئے گا تھوڑے دیر چمچہ میں چلاؤں گی اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اگر آپ اس کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ لگ بھی سکتا ہے جل بھی سکتا ہے تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک سمیل سی آ جاتی ہے حلیم میں صحیح ہے اس کے بعد میں حلیم کے لیے جب تک یہ پکے گا حلیم کا مسالہ تیار کیا یہاں ہرہ دھنیا پودینہ چوب کر لیا ہے پیاس جو میں نے آپ کو بتائی تھی تل کہ وہ کچھ لیمنز ہیں اور یہاں ہری مرچوں کو بارک کٹ لیا ہے اور یہ ادرک کے پیسز ہیں چھوٹے چھوٹے بارک بس اس سے زیادہ مجھ سے بارک پیس نہیں ہوتے بس اتنے ہی کر سکتی ہوں میں ٹھیک ہے اگر آپ سے بہت زیادہ اور بارک ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے پر کر لیجئے گا تو یہاں میرا جو یہ حلیم کا مسالہ ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور میرے دوسری طرف جو ہے وہ حلیم پک رہا ہے صحیح ہے تو اس کے وقت تو حلیم انکمپلیٹ ہے تو اب میں دکھاتی ہوں کہ ابھی حلیم تھوڑا سا مزید گاڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ تھوڑا گاڑا ہو گیا لیکن ابھی بھی مکمل طور پر یہ پکا نہیں ہے صحیح سے اور ابھی تقریباً سمجھ لیجئے آپ کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اور لگیں گے آپ نے چمچہ چلانا ہے بلکل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا ہے ورنہ جل جائے گا یہ اور بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں حلیم بنانا مشکل ہے جی ہاں مشکل تو ہے کیونکہ وہ پھر ساری دالیں آپ دھویں جمع کریں پھر علیدہ علیدہ ان کو بوائل کریں پھر آپ گوش کو اگر ہاں آپ گوش میں بنانا چاہتے ہیں بیف میں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں چکن میں بنایا ہے لیکن بیف میں یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ٹائم زیادہ لے گا اس کے بعد میں اس کو دھکن ڈھانگ دوں گی تقریب پندرہ منٹ کے لیے تو لیجئے جناب یہاں میرا چکن کا حلیم بن کے تیار ہو چکا ہے جسے میں نے اس کے مسالے کے ساتھ اور چاٹ مسالہ اور کچھ روٹیوں کے ساتھ سرف کیا ہے کیونکہ بعض لوگ روٹیوں سے کھانا پسند کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزدار بنتا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے بیف کے ساتھ بنائیے یا چکن کے ساتھ بنائیے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی بن جانے والا ہے میں نے یہاں پہ ڈبے گئی اس کے ہے اگر آپ نارمل طریقے پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ بنا لیجئے تقریباً سمجھ لیجئے دو گھنٹوں میں آپ کا یہ حلیم کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور مجھے کامنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک لیے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے کیونکہ یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ پھر اللہ حافظ